اسلام علیکم ہلو ایوریون آج سے ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونے لگا یہ دیکھیں علماریاں جو کیا کہتے ہیں ان کو کبرز کہلیں یہ فور پیسز میں ہیں پھر ادھر ملا دیں گے یہ ایک دو تین چار اس قسم کے چار سیٹ ہیں دو میرا ایک دوست ہے اس کے دو بچوں کی شادی ہے تو اس کے لیے ان کے کمروں کے لیے دو سیٹ ان کے ہیں ایک دوسرا دوست ہے وہ اس کے اس کا بھی گھر رینیویٹ ہو رہا تھا ایک اس کے گھر کے لیے اور ایک یہاں ایک سیٹ میرے یہاں کمرے لیے تو یعنی یہ چار ہیں تو چار چپ سولہ پیس یہ آئیں گے اور آج سے یہ شروع کرنے بن کے آ رہے تو آج سے ان کی پہلے وہ ایمری پیپر سینڈ پیپر اس کو کریں گے فنشنگ پھر اس کے بعد ان کا جو بھی پروسیجور پالش وغیرہ کا میں ساتھ ساتھ بتاتا چھوڑا ہے تو یہ وہی بچے یہ وہ اس کا ہے کیا اس کو بہتنے بیڈ کا بیڈ تو یہ ابھی تیاری آج بھی شروع کرنے لگے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں مطلعہ بیڈ ہے اچھا اس کو کیا تھیری پیس میرے خیال کہیں گے دیکھیں ایک ڈریسر ہو گیا یہ یہ انماریاں ہو گئی بیڈ ہو گیا اس کی دو سائٹ ٹیبلی یہی ہے کچھ اور تو نہیں تو یہ سیٹ ہاں تھیری پیس میں نا فور میں نہیں ہے تھیری پیس سامان اپنا پرپریشن شروع کر رہی ہے ساری ہر چیز یہ پڑی ہو یہ پھر میں پتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ہاں میں نے یہ بیڈ کا ایک سائٹ میں نے بہر آپ سے دکھائیے ہم یہ بیڈ کی یہ سائٹ پڑی اگر آپ یہ دیکھیں لگتے ہاتھ یہ ایک سیٹ دیئے چار کا یہ پڑا پھر اس کو بھی سین کے طرف لے کے جائیں گے پالش شروع کرنے کے لیے اور یہ جو پرانا تھا ڈالی شیشن جس کو بہت ہی سراغ اور مضبوط آپ اندازہ کریں ایک پیس ان سے دو بندل سے اٹھا لی میں ان کو کمروں میں رکھوانا تھا تو یہ یہی میرے ہی کمرے ایک بیٹروں دوسرا اس کے اندر سائٹ تو جب کمپلیٹ سائٹ سارا سائٹنگ بجھے گی پھر میں انشاءاللہ گھر کا دریسر دیکھیں یہ یہاں تک یہ ڈریسر ہے یہ بیرد جو ہے اس میں پھر بات میں لگیں گے شیشے بات میں لگیں گے اور اس کے یہ ان کے براغ باہر نکالے ہوئی تو یہ قسم کے یہ بھی چار ہوں گے چار چار یہ ڈریسنگ کیبل ہوں گی کیونکہ مجھے بھی ڈریسنگ تیبلی بڑی دور پڑتی ہے بال ذرا گھنے ہیں تو اس کے بیٹھ کے اور ان کو کنگی شنگی کرنا اس کے بیار ہوتے نہیں ہے مجھ سے تو یہ میرے لیے بھی ضروری ہے ورنہ پہلے میں سو جا رہا تھا کہ ڈریسنگ تیبل میں نہ بنو گا کہ نہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے کہ وہ جو خود رابلو مورا بھالوں گا اس کی کیوٹی زیرا وغیرہ جو ہے رفنیس اس کو یہ فیلنگ کی ہے انہوں نے کوئی کلی میں بتا دوں فیلنگ کے بعد پھر انہوں نے اس کو تھوڑا ڈرائے ہو جائے تو پھر ایمری یا سینٹ پیپر سے اس کو کرنا تو ناست سٹیپ آپ یہ ہی سمجھ لیں اگر اس میں بھی دیکھیں ان میں تھوڑا سا دکھاؤں کے کوئی ادھر بھی اس طرف کو تو ویسی میرے حال کیلین کیا جیسے یہاں ضرورت تھی جہاں ضرورت ہے وہ کیے انہوں نے جا نہیں ہے یہ گروو خود ڈالیں انہوں نے چلیں جی دیکھتے ہیں یہ اس کی سائٹیبل ہے یہ دیکھیں چونکہ وہ ایک برادہ جس کو کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انگریزی کا اس کا کیا لفظ ہوتا برادہ یعنی اس کی کٹنگ کا جو ساس جب کارتے ہیں تو وہ جو وہ لگا وہ آتا تو اب یہ بچہ اس کو سا بھی کر رہا اور گیلا کپڑا کر کے تاکہ وہ پالش کا سٹیپ آنے سے پہلے وہ اندر نہ رہے پیچھے نہ رہے آیاں یہیں کہیں کوئی پرابلم ہوتا تو اس کو بھی پائی نہ اوٹ کر رہے یہ پالی سے ایک سٹیپ یہ ہے اس کو کلیر کر کے یہ جو انہوں نے پوٹی بھری ہے یہ جو پوٹی بھری آئی انہوں نے اس کے بعد ہی مطلب یہ لگائی ہے اس کو پہلے ساپ کر کے دھو کے مطلب یہ ہے ہماری پیپر پھرنیچر ہاؤس بن گیا یہ تو اپنا سارا ہے پورے گھر میں فرنیچر بھکرا ہوا ابھی ایک کوٹ پالش والا انہوں نے کر کے یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں تو رنگ تھوڑا تھا رنگ تھے مطلب ان کا چینج ہو گیا پیرنسوں کی یہ دیکھیں ساری تو یہی بے ایکچولی یہی کلر اس کا شو ہوگا نظر جب کلر اس مراد ہے کہ جب پالش ہوگا تو اسی اس میں نظر آئے گا اس میں اب کلری میں لفت کروڑا اس رنگ میں نظر آئیں گے یہ جب فائنل ہو جائے گی لیکن وہ پالش کہلائے گی تو چلے گوڑ ابھی کوئی پھر فیلنگ کر رہے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں یہ فیلنگ یہ کرت کر کے پھر جہاں جہاں تو کیاوٹیز ہیں چھوٹی موٹی کوئی جگہ ہے تو ان کو فیل کر رہے ہیں چلے میں اس طرح کنٹینور رفتا جاؤں گا ان کے سٹیپس یہ دیکھیں پالش کا وقاس یہ دوسرا ہے تیسرا ہاتھ ہے اب یہ دوسرا ہے یہ دیکھیں جی اچھا باش اللہ ابھی تو دوسرا ہاتھ ہے اس کے بعد پھر انہوں نے فیلنگ کرنی ہے پھر پالش کا شروع کر دیا ہے یہ پروسی جاری رہے گا جب تک یہ اب اس کے بعد کلر دیں گے اچھا وہ کلر کہلاتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جب ایک طرف آپ پالش کہتے ہیں تو پھر کلر کیوں دیں گے کلر پالش تو یہ اگر اسی شیٹ پہ پالش چڑھے نا تو یہ اوریجنل ہی رہے گا ابھی باؤ گائے نے کیا کلر میں پسند اب تو اس پہ پھر کلر دینا پڑے گا جو کلر نے پسند گیا نا وہی کلر دینا پڑے گا پھر اس کے اوپر دوبارہ پالش چڑھے گی اچھا 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 اس پہ مال چڑھے گا چلیں ٹھیک ہاں وہ پھر بعد کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ بیڈ بیڈ کے یہ پیس ہیڈ پیس یہ میں آپ بتائی چکا ہوں کہ کیا اس کو کہتے ہیں بیڈ کے ڈریس سمتے پر اور یہ بیڈ میں گلاس سے لگا شیش مرور لگیں گے اس کو لگا دیا ہے نا یہ سالے کو ہاں جس کو یہ کلر کہہ رہے تھے اب یہ کلر کا لگا ہے نا کیونکہ بیس کو انہوں نے اس کلر میں کنورٹ کیا جو بابا نے آپ کے بتایا اب اس کے اوپر پھر پالش دوبارہ نا ٹھیک ہے ہاں وہ بیس میں پہلے دکھا چکا ہوں وہ تو میری ویڈیو وہ سب بنی ہوئی ہیں پہلے جو انہوں نے بیس تیار کیا تھا وہ یہ تھا اب اس کے اوپر تھوڑا سا کہہ رہا ہے یہ نکلا اب پھر اس کے اوپر پالش دوبارہ اوپر ہوگا ہاں ہاں ان کو مشہور گرمیں دلاغ یوٹیوب پہ ہیں ہاں تو ان کو مرکہ چلو انٹیک نمبر بھی دے دیئے گا بھی ان کا ایک آرٹ ہے یہ ان کی سکل ہے ہاں 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 میں مکس کر کے اور کپڑے کے ساتھ یہ اس کے اوپر ایک کوٹ کرتے ہلکا تھا جس کو یہ کلر کہہ رہے ہیں یعنی کلر اس میں مکس کیا ہے اس کے بیس کو وہ چیز وہ رنگ بنانے کے لیے جو آپ کو چاہیے ووڈ کا وہ کلر بنانے کے لیے جو آپ کو چاہیے وہ کر کے اب اس کے اوپر پالش ہوتی جائے گی دوبارہ سے اس کو بھی کر چکے یہ رنگ جو اس کو دینا تھا اس کو بھی دے دیا اب پھر اس کے اوپر پالش شروع ہو جائیں گے یہ کرنا مطلب یہ تھوڑا سا مختلف ہے کلر ہاں نا یہ نیچی آلہ حصہ اس کا بیک سائیڈ سامجھ لیں جو اندر جائے گا ٹھیک ان پہ ابھی بھی کوٹ باقی ہے یا ہو گیا فائنل اچھا 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 یہ پالش کا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فائنل کوٹ انہوں نے کر دیا ہے اب اس کے بعد لاسٹ ان کا ایک وہ پروسس ہے اس کو کہاں ہم میٹ جیسے وہ ہارڈنر مشین سے لگاتے ہیں ایسی سمتھنگ کوئی ایسا ہے چیز جس کو سپری کریں گے اس کے اوپر تو یہ یعنی اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا کسی ڈیمیج سے اس پالش کو میٹ کہلاتا ہے وہ جب مشین سے کریں گے تو پھر میں اس وقت اب تھوڑا سا کلپ بنا لوں گا لیکن اس وقت یہ سیٹ ہر چیز اس کے فائنل ہو گئی ہے یہ چلیں بتاؤں آپ کو اب وہ میٹ جب ہوگا تو پھر میں اس کو کور کر دوں گا بس یہ اب یہ فنیچر کے پالش کی مرخال یہ آخری کلپ میں ایک بنا رہا ہوں یہ تھوڑے سے دوسرے میں نے بتایا کہ چار سیٹ بنانے ہیں ایک سیٹ کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جس کا رنگ ذرا دوسرے اسے دیکھیں ابھی وہ پڑا پیشے تو یہ دوسرا جو ہے اس میں یہ کلر تھا ابھی اس کے بعد آج یا کلف ہے میرے لیے میرے گھر کا جو سٹ بننا وہ میرا خیال ہم نے تو قریب تھوڑا بلیک کلر کا اس طرح رکھیں گے یہ ڈارک پالش ہے حالانک ابھی اس کے اوپر ایک پروسن کا باقی ہے اس کو میٹ کہتے ہیں اسی طرح جیسے ہارڈنا ٹائپ کی مشین کے اسپریے سے لگے گی تو اب چھوڑے میں کیوں کہ میں اس ویڈیو کو لگا دیتا ہوں تا کہ بس فائنل ہو جائی یہ بات تو یہ کر رہا ہے تو اچھا ماشاءاللہ خوبصورہ لگتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی بنا دیا انہوں نے تو دو سیٹ یہ بن گئے ہیں ابھی تیسرے کو کل سے شروع کریں گے یہ ہے کہ آرزیاں ہے گا باتا نہیں خویہ باتا نہیں یہ کیا لگا ہوا ہے دیتا یہاں وہ ایسی کچھ چیز ہوگی ایک سکر میں یہ در خورا سائز کو پر ان کا ڈیزائن بنا دو چلیں جی ایسی فائنل کرپ اب یہ فائنل کرپ کرتا ہے پولش کا سلو میٹ وغیرہ تو بعد میں جب ہوگا تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں آج میں نے کہا میں ویڈیو لگا دیتا ہوں آج ہی